بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے کسرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیئے اور اللہ سے درو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو اور قطع رحمی سے بچو کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بد لو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُنَاثَ وَارْبَاعِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَنِكَ أَذْنَاءً لَا تَعُونُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُطَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُفَهَاءَ أَهْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاَفْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکوگے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکوگے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھالو اور کم اقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مد دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو وابتلوا اليتاما حتى اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسیبا للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه اوکثر مما قل منه اوکثر نصیبا مفروضا واذا حضر القسمت انو القربا واليتاما والمساکین فردکوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رکھو پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی بختری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے جو مال ماباپ اور رشتدار چھوڑ مریں تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور جب میراز کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتدار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو وليخشى الذین لو ترکوا من خلفهم درية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذین يأكلون اموال اليتاما ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ننصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثیين فان كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصر ولابويه لكل واحد منهم السدت مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورسه ابواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها اودين آباؤكم وابناؤكم لا تدعون ايهم اقرب لكم نفعا فریضة من الله ان اللہ كان علیما حكیما اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد نننننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بچاروں کا کیا ہوگا پس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ضرور دوزخ میں ڈالے جائیں گے اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہیں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو تہائی ہے اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا نسب ہے اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے بشرتے کہ میت کے اولاد ہو اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ ہے اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا اور یہ تقسیم ترکا میت کی وسیعت کی تعمیر کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرص کے عدہ ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں اور کوتوں میں سے پائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ وَلَكُمْ يَوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْن وَلَهُنَّ الْرُبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها او دین وان كان رجل یورث کلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدث فان كانوا اكثر من ذلك فهم تركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دین غير مضار وصية من اللہ واللہ علیم حليم اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ جوتھائی ہے لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرص کے عدد ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا آٹھوہ حصہ ہے یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراس ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت و قرض بشرتے کے ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم بالا ہے بردبار ہے تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدین فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولہ عذاب مہین واللات يأتین الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسفوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللدان يأتيانها منكم فآذوهما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوْغَابًا رَحِيمًا یہ تمام احکام اللہ کی حدی ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بحیشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہرہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو زلت کا عذاب ہوگا مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دیں یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو عیزہ دو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک اکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھو دو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے انما التوبت علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب فالائکہ یتوب اللہ علیہم وکان اللہ عظیما حکیما وليست الثوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان وللذین یعوتون وهم كفار اولئکہ اعتدنا لهم عذابا اليما یا ایها الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها وَلَا تَعْضُنُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِتُمُوهُنَّ فَعَسَاءً تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جل توبہ کر لیتی ہیں پس ایسے لوگوں پر اللہ توجہ کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارش بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھرے طور پر بدکاری کی مرتقب ہوں تو اور بات ہے اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سو پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهم نقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا وَلِيضًا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے اپنا مال اس سے واپس لوگے اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صوبت کر چکے ہو اور وہ تم سے پختہ اہد بھی لے چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناکشی کی بات تھی اور بہت برا دستور تھا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِنُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ تُم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم خلوت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پر برش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے خلوت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکھٹا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُمْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةً اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو قید ہو کر باندھیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرج کر کے ان سے نکاح کر لو بشرتے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ کہ شہوت پرستی تو جن عورتوں سے تم لکھ اندوز ہوئے ان کا محر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رزا مندی سے محر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُخْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك لمن خشی لعنت منکم وان تصبروا خیر لکم واللہ غفور رحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن باندھیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آگئی ہوں نکاح کر لے اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہمجنس ہو پھر ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو بشرت ہے کہ وہ پاک دامن ہو نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ درپردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر وہ نکاح میں آ کر بدکاری کا اعتقاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے یہ باندھی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو اور یہ بات کہ صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذین يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظیما يريد الله ان يقفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا یا ایوہا الذین آمنوا لا تأقلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان اللہ كان بكم رحیما اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے اور جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے مومنوں ایک دوسرے کا مال نہاق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کا لیندین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نسنیه ناراً وكان ذلك على الله یسیراً ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمْ مَكْتَسَبُوا اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو انقریب جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرحیس کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو مردوں کو ان کاموں کا سواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا سواب ہے جو انہوں نے کیے اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے وَلِكُنِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبروا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاطَ بَيْنِهِمَا فَبْعَتُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور جو مال ماباپ اور رشتے دار چھوڑ مریں تو حق داروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حق دار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے مرد عورتوں پر حاکن ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتی ہیں تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ فرمبردار ہوتی ہیں اور ان کے پیت پیچھے اللہ کی حفاظت میں مال و عبرو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی بعض نہ آئیں تو زد و کوب کرو پھر اگر تمہارا کہنا مان لیں تو پھر ان کو عیزہ دینے کا کوئی بہانہ مت ڈھونو بے شک اللہ بہت اونچا ہے بڑھا ہے اور اگر تم لوگوں کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں مواققت پیدا کر دے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے سب باتوں سے خبردار ہے واعبدوا اللہ ولا تشرفوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبدلقربا واليتاما والمساكين والجارد القربا والجارد القربا والجار الجنب والصاحب بالجنب وبدل السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فقورا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِيناًا اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور ماباپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُونِ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْنِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَإِنْتَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِمِ الْلَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور جو خرص بھی کریں تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ اللہ پر لائیں نہ روز آخر پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرص کرتے تو ان پر کیا مسئیبت آ پڑتی اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے اللہ کسی کی ذرہ بر بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دے گا اور اپنے ہاں سے عجل عظیم بخشے گا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِنِ يَوَدُّ الَّذِينَ حَتَّى تَغْتَسِنُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَخَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطَ اَوْ لَامَسْتُمُوا النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيبًا فَامسَحُوا بِرُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا وَفُورًا بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر عمت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کا حال بتانے کو بتا اور گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور پیغمبر کے نافرمان عارضو کریں گے کہ کاش ان کو دھسا کر زمین بناور کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے مومنوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو مو سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جارہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلہ سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک بٹی لو اور مو اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے الم تر إلى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب يشترون الطلالة ويريدون ان تضلوا السبیل والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذین هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأنزنتهم وطعنا في الدین وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَاكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقع ہے اور اللہ ہی کافی کارساز ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے اور یہ جو یہودی ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کی وقت راعینہ کہتے ہیں اور اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اس ماء اور راعینہ کی جگہ انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی بہت درست ہوتی لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے تو یہ کچھ تھوڑے ہی ایمان لاتی ہیں یا ایہا الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَانِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اے کتاب والوں قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا دیں اور پھر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لانت کریں جس طرح ہفتے والوں پر لانت کی تھی ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ اور اللہ نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کا شریک مقدر کیا اس نے بڑا بختان باندھا اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُغْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْزِبْتِ وَالطَّارُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَا أُولَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ توفان بانتے ہیں اور یہی کھلا گناہ کافی ہے بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کرے تو تم اس کا کسی کو مددگار نہ پاؤگے ام لہم گر م flute گرóد رہا کنم جاگم چاہاœuryا رہا کنم موسیقا کیا ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے اس صورت میں تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے یا جو اللہ نے لوگوں کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کا حسد کرتے ہیں تو ہم نے خاندان ابراہیم کو کتاب اور دانائی عطا فرمائی تھی اور سلطنت عظیم بھی بخشی تھی پھر لوگوں میں سے کسی نے تو اس کتاب کو مانا اور کوئی اس سے رکھ رہا تو ان نماننے والوں کے لیے دوزف کی جلتی ہوئی آگ کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم انقریب آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں گل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکتے رہیں بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیبیاں ہیں اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے ان اللہ یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اہلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ لعن ما یعظكم به ان اللہ كان سمیعا بصيرا یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير و احسن تأويلا الم تر الى الذین يزعون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاوت وقد امروا ان يكروبه ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ و الى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا مسلمانوں اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو اللہ تمہیں بہت خوب نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے مومنوں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی پھر اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوت یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ اللہ کے باغی کے پاس لے جا کر فیصل کرائیں حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریس کرتے اور رکھ جاتے ہیں فکیف اذا اصابتهم مصیبة بما قدمت ایدیهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئك الذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلاغا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِنِّ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوْوَابًا رَّحِيمًا پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے آمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتی ہیں اور قسمیں کھاتی ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مسالحت تھا ان لوگوں کے دلوں میں جو جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں اور ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا بڑا مہربان پاتے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما ولو انا کتبنا عليهم القتلوا انفسكم او اخرجوا من دیاركم ما فعلوه الا قليل منهم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطول اللہ والرسول فا اولئیک مع الذین انعم اللہ علیهم من النبیلین والصدیقین من النبیلین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئیک رفیقا ذلك الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما فس تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازوات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ بھی نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھو کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسا کرتے اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور اس صورت میں ہم ان کو اپنے ہاں سے عجل عظیم بھی عطا فرماتے اور ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہیر اور صالحین اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے یا ایوہ الذین آمنوا خدوا حذركم سانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئا فان اصابتكم مصیبة قال قد انعم الله علی اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من اللہ ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه مودة یا لاتني کنت معهم فافوز فوزا عظیما مومنوں جہاد کے لئے ہتھیار لے دیا کرو پھر یا تو جماعت جواعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکھٹے کوچ کیا کرو اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خامخا دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پر جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم نے اس میں دوستی تھی نہیں افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے ہم انقریب اس کو بڑا ثواب دیں گے وَمَا لَكُمْ مَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللہِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْرِدَانِ الَّذِينَ مَا كُولُونَ رَبْدَنَا الَّذِينَ مَا كُولُونَ رَبْدَنَا اخرجنا من هذه القرية الظالم رلها واجعل لها من لدنك وليدا واجعل لها من لدنك نصيرا الَّذِينَ آمَنُوا مُقَاتِلُونَ فِي حَبِدِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُونَ قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّارُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی رحمیں اور ان بیبس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لگتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پربردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقدر فرما جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور دھرو مک کیونکہ شیطان کا دعو کمزور ہوتا ہے اَلَمْ تَرَئِلَا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخْفَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَرٍ طَيِّبًا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيدٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُذْنَنَ فَتِيلًا اَنَمَا تَقُونُوا يُدِرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَلِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَلِهِ مِنْ عِندِكْ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِندِ اللَّهِ سَمَالِ هَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَسْطَبُونَ حَدِيثًا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا تات دیتے رہو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگوں میں سے لوگوں سے یوں درنے لگے جیسے اللہ سے درہ کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ اور کہنے لگے کہ اے اللہ تُو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں محلت نہ دی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہزگار کے لیے نجاتِ آخرت ہے اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اے جہاد سے درنے والوں تم کہیں رہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی خواہ مضبوط قلوم میں رہو اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی مدت نہیں ہے تو اے پیغمبر تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچی ہے کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات دی نہیں سمجھ سکتے ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفا باللہ شئیدا من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناك عليهم حفیظا ویقولون طاعة فا اذا برزون منہ بیت طائفة منہ ویر اللذی تقول ویر واللہ يکتب ما يبیتون فا اعرض عنہم وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكِفَى بِاللَّهِ اے آدمزاد تُجھ کو جو فائدہ پہنچتے ہیں اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا اور یہ لوگ مو سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے سو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کارساز ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اداعو به ولو ردوه الى الرسول وإلى اولی الامر منهم لعلمه الذین يستندتونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قليلا تقاتل في سبيل الله لا تكلف اما نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله ان يكف بأسا الذین کفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سیئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء من مقیتا بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنستی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرا ہو جاتے سو اے پیغمبر تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو اور مومنوں کو بھی ترغیم دو قریب ہے کہ اللہ کافر ہو اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے سواب میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُوْا اِنَّ اللہَ كَانَ عَلَاكُ بِلُشَيْءٍ حَسِيدًا اللہُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَمِيِّذًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيأَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَهُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِي اللَّهُ فَلَنْ تَجْدَلَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَغْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتْتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتْتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اس سے دعا دو یا انہی لفظوں سے دعا دو بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گرہوں بن گئے ہو حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوٹوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لیاؤ اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ اَوْ جَاءُوْكُمْ اَوْ جَاءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ اَنْ يُقَاتِلُوكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اَعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَلِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهِهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِسْتُمُوهُمْ وَأُولَائِكُمْ جَعْلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيهًا مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جاملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ دیں پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقدر نہیں کی تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں آندھیں مو گل پڑیں تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی ہے وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحریر رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة الى اہله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن وهو مؤمن فتحریر رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة الى اہله وتحریر رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبتا من الله وكان الله عليما حكيما اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر دو مہینے کے روزے رکھے یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبولِ توبہ کے لیے ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو قصدن مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزق ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غزبناک ہوگا اور اس پر لانت کرے گا اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سب عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایہا اللہین آمنوا اذا ضربتم فنس بیز اللہ فتبینوا وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ أَلْفَا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِدَى اللَّهِ مَغَانٍ كَثِيرا كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَدُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرون الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وَكُلَّا وَعَدَى اللَّهُ الْحُسْنَا فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرت ورحمت وکان اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تہتیج سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے پاس بہت سے غریمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چوراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور عجل عظیم کی لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مشبان ہے ان الذین توفاهم الملائکة ظالمین انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفین في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهادروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وسائت مصيرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا فأولئك عسل الله جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان پبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں آجز و ناتوا تھے فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراق نہیں تھا کہ تم اس میں حجرت کر جاتے پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ دستہ ہی جانتے ہیں تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وطع اجره على الله وكان الله غفورا رحیما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف حدرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرتے کے تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالتَقُلْ طَائِفَةٌ مِّن مَّمْ مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَا نَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَادَّى الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَنٍ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَاءً تَضَرُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور اے پیغمبر جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے جب وہ سجدہ کر چکے تو تم سے پیچھے چلے جائیں اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور خوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتیاروں اور سامان سے قافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتیار اتار رکھو مگر اپنا بچاؤ ضرور کر رکھو اللہ نے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَعْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِلُوا بِبْتِغَاءِ الْقَاوُمُ اِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرُجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِ خَصِيمًا وَاَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیتے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے عادات کے ساتھ نماز پڑھو بے شک نماز کا مومنوں پر عوقات مقررہ میں عدا کرنا فرض ہے اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتی ہیں اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے بڑی حکمت والا ہے اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات پیسل کرو اور دیکھو داگبازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو بے شک اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے وَلَا تُجَابِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَيَغْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا وَرَّحِيمًا اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا کیونکہ اللہ دغاباز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم بخشش مانگے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان اللہ علیما حكیما ومن يكسب خضیئة او اثما ثم يرم به بريئا ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم مطائفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل اللہ علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے اور اللہ سب کو جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا اور اے نبی اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگار سکتے ہیں اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے ومن يفعل ذلك ابتراء مرضات اللہ فسوف نؤتیه اجرا عظیما ومن يشاقف الرسول من بعد ما تبیننه الهدى ويتبع ويرسبين المنمنين نوله ما تولا ونسلہ جہنم وسائت مصيرا ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دوننا لکل من يشاق ومن يشرك باللہ فقد ضل ضلالا بعيدا ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دل اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے اللہ اس گناہ کو نہیں بکشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا این یدعون من دونه إلا إناثا وإن یدعون إلا شيطانا مريدا لعنب الله وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش ہی کو جس پر اللہ نے لانت کی ہے اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں ملاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور انہیں سمجھاتا رہوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ ساف ساف گھاٹے میں رہا وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں ملاتا ہے اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پاسکیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بحیستوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا قوم ہو سکتا ہے ليس بامانیكم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن وهو مؤمن فاولئیک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه بالله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنيفا واتخذ الله ابراهیم خليلا ولللہ ما في السماوات وما في الارض وكان اللہ بکل شئی محیطا مسلمانوں نجات نہ تو تمہاری عارضوں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی عارضوں پر جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے لوگ بحشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلپی نہ کی جائے گی اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیک اکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیروہ ہے جو یقصو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتنکن فیهن وما یتلى عليكم فی الكتاب فی الیتام النساء اللاتی لا تؤتونهم مما کتب لهم اور ترغبون ان تنکفوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علیما وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اغراما فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خیر واحضرت الانکس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَمْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَنَوْحَ رَسْتُمْ فَلَا تَمِيعُوا كُلَّ الْمَيْرِ فَجَلَوْهَا كَالْمُعَلَّقَ وَإِن تُصْلِحُوا وَجَدْتَقُوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورٌ رَّحِيمًا اے پیغمبر لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتوہ طلب کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نیز بیچارے بیکس بچوں کے بارے میں اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کروگے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے خواہن کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گنا نہیں کہ آپس میں کسی قراردات پر صلاح کر لیں اور صلاح خوب چیز ہے اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں اور اگر تم نیکوکاری اور پرہزگاری کروگے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکوگے تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے اور اگر آپس میں مصالحت کرلو اور پرہزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُبْنُ اللَّهُ کُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَلِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اِنْ يَشَئِ يُذْعِبِكُمْ اَيُّهَا الْنَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الْدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا مَصِيمًا اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسط سے غنی کر دے گا اور اللہ کشائش والا ہے حکمت والا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم تعقیدی کیا ہے کہ اللہ سے درتے رہو اور اگر تم لوگ کفر کروگے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے اور اللہ بے نیاز ہے لائقِ حمد و سنا ہے اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے اور اللہ ہی کا ارساس کافی ہے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے اور الوالدین والاقربين ان يكن غنیا او فطيرا فاللہ اولا بهما فلا تتبعوا الهواء ام تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انسل من قابل ومن یکفر باللہ ومنائکته وکتبه ورسلہ والیون الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لئے سچی گواہی دو خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماباپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیرتہ ہے پس تم خواہش نفس کے پیچھے جل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا اگر تم لگی لبٹی بات کہوگے یا سچائی سے پہلو تہی کروگے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقع ہے مومنوں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھی سب پر ایمان رکھو اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا انہ الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا ثم ازدادوا کفرا لم يكن اللہ ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقین بأن لهم عذابا اليما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنين ایبتغون عندهم العزة این العزة للہ جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ام اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره انكم بذا من مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والكافرین في جهنم جميعا جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں سیدھا رسط دکھائے گا اے پیغمبر منافقوں یعنی دو روخے لوگوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ ہی کی ہے اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہیں جیسے شمار ہوگے کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزق میں اکھٹھا کرنے والا ہے الذین تربصون بكم فان كان لكم فتح من اللہ قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنین فالله يحكم بينكم يوم القیامة وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُنِنِينَ سَبْلِيلاً ان المنافقین يخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسا لا يراؤنا الناس وَلَا يَذْكُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلْبًا مُذَبِذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَا هَا أُلَاءِ وَلَا إِلَا هَا أُلَاءِ وَمَنْ يُبْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ نَتَجْدَرَهُ سَبِيلًا جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں پھر اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں اب اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلب نہیں دے گا منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتی ہیں یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتی ہیں تو سست اور کاہل ہو کر صرف لوگوں کے دکھانے کو اور اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے مگر بات کم دعویٰ دول ہو رہی ہے نہ ان کی طرف ہوتے ہیں نہ ان کی طرف اور جس کو اللہ بھٹکا ہے تو تم اس کے لئے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے یا ایہا الذین آمنون تتخذ الكافرین اولیاء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا بلله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار لن تجعلوا لن تجد لهم قصيرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا ذي الله واخلصوا دینهم لله واخلصوا دینهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتی اللہ المؤمنين اجراً عظيما ما يفعل الله لعنا بكم ان شكرتم و آمنتم وكان اللہ شاکراً علیما اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا سریع الزام لو کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوست کے سب سے نجلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کر لیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور خالص اللہ کے حکم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ انقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر امان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو قدر شناس ہے دانا ہے اللہ جہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سميعا علیما ان تبدو خيرا او تقفوه او تعفو عن سوء فان اللہ كان عفوا قديرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولا اولا ایکہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقو بين احد منهم اولا اکسو فیحديم اجورا اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو آلانیاں برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اگر تم لوگ بھلائی کھلن کھلا کروگے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کروگے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے صاحبِ خدرت ہے جو لوگ اللہ سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتی ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیج میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں وہ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیارت کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی میں فرق نہ کیا یعنی سب کو مانا ایسے لوگوں کو وہ ان قریب ان کی نیکیوں کے سلے عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے یسألوک اہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک فقالو ارناللہ جہرتا فأخذتهم الصائقہ بظلمیم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البیناء فاعفونا عن ذلك اہل کتاب تم سے دخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک لکھی ہوئی کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں ان سے کہتے تھے ہمیں اللہ کو ظاہر یعنی آمنے سامنے دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نیا پکڑا پھر کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو ہم نے کھلی سند دی تھی اور ان سے اہد لینے کو ہم نے ان پر کوہ تور اٹھا کھڑا کیا اور انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے دن مسئلیاں پکڑنے میں تجاوز یعنی حکم کے خلاف نہ کرنا غرض ہم نے ان سے مضبوط اہد لیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْسَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلْدُ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعْهُ اللَّهُ عِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لیکن انہوں نے اہد کو توڑ ڈالا تو ان کے اہد توڑ دینے اور اللہ کی آیاتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناہ مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتی ہیں اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کی پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے اللہ نے ان کو ملوم کر دیا حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے لیکن ان لوگوں کو ان کسی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وان من اہل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ویوم القیامة يكون عليهم شہیدا فبظلم من الذین هادوا حرمنا عليهم طيبات تفلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وَأَخْذِهِمُ الْرِبَا وَقَدْنُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ سُودھ لیتے تھے اور اس سبب سے بھی کہ لوگوں کا مال ناحب کھاتے تھے اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لگتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں تو ان کو ہم عن قریب عجل عظیم دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی اور ابراہیم اور اسماعیل اور عصاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی اور دعوت کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم تم سے پیش تر بیان کر چکی ہیں اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان نہیں کیے اور موسیٰ سے تو اللہ نے خود کلام فرمایا سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور درانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے لیکن اللہ يشہد بما انزل اليک انزله بعلمه والملائکة يشہدون وكفى بالله شهيدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذین کفروا وظلموا لم يكن اللہ ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدین فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان للہ ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكیما لیکن اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور گواہ تو اللہ ہی کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ ہی دکھائے گا ہاں سوائے دوزف کے رستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات اللہ کو آسان ہے لوگوں یہ پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئے ہیں تو ان پر ایمان لاؤ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر کفر کروگے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے یا اہل الكتاب لا تغنوا في دینکم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسیح عیسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسنه ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ إلا هو واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكیلا اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسى بس اللہ کے رسول ہی تھے اور اس کا خاص حکم تھے جو اس نے مریم کی طرف پھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں اس اعتقاد سے باز آؤ کہ ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اللہ ہی کا ارساس کافی ہے من يستنکف المسیح ان يكون عبدا للہ وللملائکة المقربون ومن يستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیه جميعا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُدُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ بِنْ فَضْلِهِ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا تو ان کو وہ تکلیف دینے والا عزاب دے گا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعَتَصَرُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک بڑی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے کفر اور زلالت کا اندھیرہ دور کرنے کو تمہارے طرف راہ روشن کرنے والا نور بھیج دیا ہے پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دین کی رسی کو مضبوط پکڑے رہے ان کو وہ اپنی رحمت اور فضل کی بحیشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو اور اللہ ہر چیز سے خوب واقع ہے